بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق الحسین اشف الصد الحسین بظہور الہجت القائند روح اللہم مرزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود وسبت لی قدمہ صدقاً اندتا مال حسین وآلہ حسین وآلہ حسین وآلہ حسین اللذینہ بادلو محاجم دون الحسین علیہ السلام وآلہ السلام سنے علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد عادت کے مطابق ہمیشہ میں اپنی مجلس کا اس ذکر کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتا ہوں اپنے باہرش انشائے کے حضور اقدس میں کہ یا مولا کریم ابن کریم ہمیں اپنی جد مولا مشکل کشا کی پاک بلایت مطلقہ پر ہمیشہ قائم رکھنا مولا ہمیں سلطان کربلا کریم کربلا کے عزدادوں میں شمار کرنا اے میرے کریم مولا سلطان زمانہ مولا ہم تیرے انتظار کے آداب سے ناواقف ہیں ہمیں وہ خنہ عطا کر جس سے ہم تیرے ناصرین اور منتظرین میں شامل ہو سکے بہت دل کرتا ہے گفتگو کرنے کو کیونکہ بقت نہیں ہوتا اور جیسے آپ کو معلوم امپرانٹو سے آئے ہیں میں وہ خطیب ہوں کوشش کرتا ہوں کہ کم بقت میں زیادہ باتیں کروں دیکھیں ارشاد ہو رہا ہے حدیث پاک میں ایک حدیث سے میں اپنے بیان کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ جو شخص ہمارے ظاہر پر ایمان لیا اور ہمارے باطن پر ایمان نہ لیا تو اس کو ہمارے ظاہر پر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا جو شخص ہمارے باطن پر ایمان لیا اور ہمارے ظاہر پر ایمان نہ لیا تو اس کو ہمارے باطن پر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا میں نے پہلے کہا کہ طالب علموں طالب علمانہ گفتبو کرتا ہوں اور خدا کی قسم کئی احادیث کا ریفرنس دے سکتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ عالم میں حقیقی صرف ہم نے محمد و عالم محمد ہمارا شیعہ طالب علم ہے اور باقی لوگ حرزہ کا بہودہ باتیں کرنے والے تو شیعہ ہو چاہے جتنا بڑا عالم ہو وہ ساری زندگی طالب علمی نہیں لگا بس یہ ہر کسی کی اپنی مراج ہے معرفت ہے زرف ہے جو جتنا علم قصد کر لے اور یہ وہ نور ہے جس کو وہ پتا کر دیں تو حدیث کے لئے جو ظاہر پر ایمان لائے گا باطن پر ایمان نہیں لائے گا ظاہر پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایمان لانا باطن پر ایمان لائے گا ظاہر پر ایمان نہیں لائے گا لیکن باطن پر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا تو مولا سے پوچھا گیا مولا یہ ظاہر آپ کا کیا اور باطن کیا کہا ہمارا ظاہر امامت ہے باطن غائب ہے سبحان اللہ بھئی ظاہر امامت باطن غائب میرا اب سوال اپڑے دیکھے اذانیاں موجود ہیں کہ جن کا ظاہر لوگ نہ سمجھ سکے اور انہیں خدا کیا نہ شروع کر دیا تو ان کا باطن کیا ہوگا بس ان کے باطن کے لیے یہ ہے کہ جیسے اللہ غائب قیامت غائب موت کے بعد واقعات غائب اسی طرح ان کا باطن بھی غائب اس پر مومن کی نشانی یہ ہے کہ صرف امام لائے باطن تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اب جو بھی بات ہوگی وہ ظاہریت کی ہوگی جو ان کا ظاہر ہے اور وہ ہے امامت دیکھیں میرے بزرگ یہاں سید مقرب شاہ صاحب تشریح فرمائے یہ جانتے ہیں کہ لہور گلتان میں جب ایسی مجالس پڑی جائنا تو خدای قسم خطیب کو تھی محنت کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی یہاں پہ ٹرپل ٹائمز کام کرنا پڑتا ہے لیکن محنت کریں گے کوشش کریں گے وہ خطیب ایسا اللہ کرواتا ہے بول رہا ہے کہ کوئی سامنے بیٹھا نہیں ہوا میں نے کسی ضرورت بھی کہا تھا کہ میرے مولا فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ایک مہردہ کرلو ہمارے ذکر میں تم بولو ہم وعدہ کرتے ہیں تمہاری قبر میں ہم بولیں گے آجے اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس ذکر سے چہرے اس کے کھلتے ہیں اور منافع کا چھرہ کھل جاتا ہے تو چھرے کھل لیں چاہیے یہاں پر اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں یہاں پر ٹرانڈو کی علماء ہوں میری اصاد ہیں چاہے نجت کے ہوں چاہے ران کے ہوں کہ میں جو پڑھوں گا قرآن اور حدیث میں قرآن اور حدیث حد کے بات ہی نہیں کرتا کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے اگر تم سچی ہو تو دلیل سے بات کرو ہمارا مذہب وہ نہیں ہے جو دلیل کے بغیرے بات کریں اور یہ وہ دارے اثر ہے جہاں پر آکے پریشانیاں رفع ہوتی ہیں دور ہوتی ہیں یہاں مومن کو پریشان نہیں ہونا چاہیے تو ظاہر پر ایمان ظاہر امامت اب تھوڑے ایک تمہیدی کفتگو کرتا جاؤں یہاں پر ہر انسان کی ایک فطرت ہے وہ فطرت کیا ہے کہ وہ قدرتی طور پر آسانی پسند واقعہ ہوگا ہے وہ ہمیشہ آسان کام تلاش کرتا ہے آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس دو کام سامنے آ جائے ایک مشکل اور ایک آسان ہو تو انسان ہمیشہ آسان کام کو پسند کرتا ہے اور مشکل سے کنارہ کشی کوئی تراتا ہے چھوڑ دیتا ہے رات کرتا ہے یہ بہت مشکل ترانے کیونکہ فطرتا انسان جو ہے وہ آسان ہی پسند ہے اب کیا ہوا وہ یہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں آ کر جب بھی کوئی شخص اس دنیا میں آتا ہے اس کے ماں باپ اس کے لیے کہتے ہیں کہ میں اس کو ڈاکٹر بناوں گا انجینئر بناوں گا اس کو پی ایش ڈی کرائیں گے اس کو سائنس کا ایلنگ ہے ٹیکنالیگی کر دیں گے لیکن دین کے معاملے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے تھوڑی خوش گوستگو آنکھے مزایج کو دیکھتے ہو یہ بہت مشکل کام ہے اور وہ کہتا ہے کہ دین حاصل کرنا علم حاصل کرنا یہ میرا کام نہیں ہے جبکہ مولا مشکل کشاہ فرما رہے ہیں کہ اصل جہالت یہ ہے کہ انسان اپنے جہل پر کنات کر لے انسان اپنے جہل پر کنات کر لے اور اس جہل پر کنات کرنے کا نام ہے جمعود انسان سٹیڈنٹ ہو جائے انتقا زندگی ہے انتقای منظر زندگی جمعود موت کی علامت ہے اور یہ لوگ جب دین کو پسے پردہ ڈال دیتے ہیں تو یہ سادہ لو بن جاتے ہیں لو کہتے ہیں تختی کو سادہ لو ایسی تختی جس پر کچھ نہ لکھا گیا ہو لیکن اس کا خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ تختی یہ انسان کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں چلی جائے یا ایسے کاتب کے ہاتھ میں تو یہ شخص گمرائی کا سرکشمہ بن جائے گا پھر دین بھی گیا دنیا بھی گئی اب یہ جو لوگ ہیں جن کی میں نشاند ہی کرنا چاہ رہا ہوں جب یہ دین میں قدم رکھتے ہیں تو یہ اپنے ساتھ ابائی اقائم دے کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کا مذہب تھا وہی حق اور سچ ہے بھانکی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جمعود استیار کر لیا اتقا کو پسے پردہ ڈالیا قرآن بھی یہ کہتا ہے ایل بھی یہ کہتے ہیں ہم اپنے اباؤرداد کے دین پر ہے جب تھی یہ گمراہ ہیں میرا باپ میرا دادا میرا پردادا وہ یہ کرتا تھا میں یہ کیسے کروں تو خدا اللہ سمجھئے کہ ہر شخص اپنے امار کا خود ذمہ دانے یہ اتقا کا منزل ہے اگر ایسی بات ہوتی اگر علم صرف ایک مخصوص لوگوں کے لئے ہوتا تو کبھی مولا یہ نہ فرماتے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے جیسے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے علم حاصل کرنا فرض ہے یہ عبادت ہے کیونکہ مولا یہی فرماتے ہیں کہ جس میں کسی علمی شخص کو علم دیا اس کی علمی کفایت کی اس کا مرتبہ کہیں زیادہ ہے جو تم کسی یقین کی کفایت ہو ماشاءاللہ اس سے لیے عالم کی اتنی قدر ہے علم حق کی کہ خدا کی قسم ان کی ایک ایک بات ہزار عبادتوں سے بہتر امام فرماتے ہیں علم حق تو شاہد یہ علم حق تو یہ جو ریڈی میڈ لے کے عقائد آتے ہیں بس یہ اسی کو اپنا مذہب بنا لیتے ہیں اور جب یہ اس پر قائم رہتے ہیں تو اسی دھرے پر قائم رہتے ہیں اس کے بعد جو شہر ان کے مفروضہ عمل میں خلل ڈالتی ہے یہ وہاں کہتے ہیں بدت شرک غنو نسیریت بھئی معرفت ارتکا کی منزل ہے ٹھہر جانا جمود خدا لانت کرے نسیریوں پر جو انہیں خدا کہتے ہیں شیعہ اور نسیری کا فرق یہی ہے کہ شیعہ ان کی عبدیت کا قائل ہے نسیری کہتا ہے میرا خدا یہ کرتا ہے علی یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے نسیری وہ ہے جو اپنے خدا کی بات بھی نہیں مانتا نسیریوں کے خدا نے کہا کہ میرے لئے ہمارے لئے ایک رد تجلیز کرلو جس کی ہم بندگی کرتے ہیں جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں اس کے بعد تم جو بھی ہمارے فضائل اور شان میں بھولو گے یہ تمہارے ذین کی حد ہے ہماری حد نہیں سبحان اللہ یہ تمہارے ذین کی حدود ہیں ہماری حد رشاہ ہمارے لئے ایک رد تجلیز کرو ہمارے لئے خدا تجلیز کرو اس کے بعد تم جو ہماری شان میں کہو یہ تمہارے ذین کی حد ہے میں پچھلی دفعہ یکتیشنے کی رہ گئی ایک ہی بات کی پڑھنے کچھ اور آیا تھا پڑھا کچھ اور دیا آر میں چاہ رہا ہوں مکمل کروں خدا کی قسم اس پاک ممبر کی قسم ہمارے شیعوں کو علم اب یہاں تک دیا گیا ہے یا دیا جاتا ہے کہ مولا مشکل کشاہ تلوار بہت پچھی چلاتے تھے پڑھنے والا خیبر اور خندق سنا رہا ہوتا ہے سننے والا جھوم رہا ہوتا ہے جوہ کی روٹی کھاتے تھے سورہ براد کی آیت جوہ مشرقین کو جا کے سناتے تھے گریہ کر کر کے راتوں کو ہزار ہزار اکات نمازیں پڑھتے تھے عبادت کرتے تھے بلکہ ٹھئی لیکن خدا کی قسم یہ یاد رکھیں اس بات کو مولا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ہم ستن ہزار ہجابات سے نکل کے عالم بشری میں آئے ستن ہزار ہجابات سے نکل کے عالم بشری میں آئے بشری میں آنا ان کی کمی نہیں تھی احتیاط یہ ضرورت بندگی تھی انسانوں کی ضرورت تھی میرے بچے یہاں تشریف فرمائے میری ماں بہنے سن لیں کسی بچے کو آپ نے کچھ سبق دینا ہو تو اس کے مقام پر آکے سبق دیتے ہیں چون ٹی کو ٹرین کا انجنی سمجھا سکتے ہیں کسی بچے کو پی ایش ڈی کے لیول کی باتیں نہیں پکا سکتے ہیں اس کے مقام پر رہنا پڑتا ہے اپنے مقام کو گھرانا پڑتا ہے خدا کی قسم یہی چیز ہمیں منتاز کر دیتی خیروں سے لیکن میرا دل روتا ہے خور کی آرز روتا ہے کہ اب بالکل خیروں کو پنا لیا ہم نے وہ بھی ہی کہہ جاتے ہیں اے رسول کیوں مانے تو تو ہم جیسا بچہ رہے بھئی وہ ظاہر پر ایمان لاتے ہیں غائب پر ایمان ہی لاتے ہیں اور ان کا جو غائب ہے وہ ان کا باتیں ہیں اسی کا نام معرفت نورانیہ ہے مولا نے فرمایا کہ ہر امسان کی قدر و قیمت اس کی معرفت ہے ہر موقع میں مولا نے کہا ہماری ولایت ہماری معرفت تو خدارہ جنگ عورت خیبر خندق ضرور سنائیں لیکن اسرار الہیہ بھی بتائیں معرفت بتائیں ایفان بتائیں کیا ابو زر سے سچا کوئی شخص ہو سکتا ہے رسول فرماتے ہیں نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں کوئی ہے لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اگر سلمان کا عقیدہ ابو زر کو پتا نہ جائے تو ابو زر سلمان کوئی قدر کے فتوے دے اور ان کے قاتل کے حق میں دعا کرے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں سوچے کہ سلمان محمدی کیا سوچے پھر ولایت کے کس درجے پر تھے کہ ابو زر جیسا سچا بھی قاتل کے حق میں دعا کرے بھئی ایک سوچ ہے نا تدبر ہے مولا فرماتے ہیں ہمارا مومن ہمارا شیعہ تدبر کرے غور و فکر کرے اسی کا نام علم ہے سلمان جیسی ہستی ابو زر جیسی ہستی مقدار جیسی ہستی اور پھر ایک علمیہ ابھی میں نے مجید شروع نہیں کی بسے اگر گائیں چلے یہ ختم بھی کر چلتا ہے محمد وعالی محمد برانتہ صلوات ماشاءاللہ محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد پچھلی دفعہ بیس پچیس منٹ دیا تھے مجھے آر میرا دل ہے کہ میں اس در بطول پر آکے سجدہ رہیز دو کے آپ کو بھی سجدہ کرو ہوں ماشاءاللہ دو گھنٹے اسلام مطلب بعد تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ تمہیدی گفتگو ضرورت ہے جو اگلی گفتگو کرنی ہے اپنے بچوں کو عرفان ولایت علم معرفت یہ ضرور اطاع کریں اخروی حالات کے لیے اب کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں میں ایک جگہ تکریر کا رہا تھا سرکار ایک شخص میرے پاس آیا سرکار آپ کے اس حوضے سے پڑے ہیں میں کہا میں کسی حوضے سے نہیں پڑھا ابھی فاضل ہوں اللہ کا شکر ابھی جانتا ہوں میں ایک حوضے سے پڑھوں اس کا نام ہے ولایت علیہ ابھی ابھی طالب یہ ہر انسان کے دل میں کہتے ہیں سرکار ماشاءاللہ مولا نے آپ کو علم تو بہت دیا ان کی کرم نبازی ہوئے جانتے ہیں ورنہ میں تو طالب علم ہوں لیکن سرکار ہمارے ٹرونڈو کا محول ہمارے کینڈا کا محول ایک ہے کہ یہاں پر حلیہ دکھا جاتا ہے اباک ابا اگر آپ نے اباک ابا پہلی اب کوئی پڑھوائے گا نہیں میں نے کہا میں نے اس کی پڑھوائے نہیں میں نے کہا میں نے اس کی پڑھوائے نہیں کیوں کہ اگر جمع خفیر دیکھنا ہے حلیوں کو دیکھنا ہے تو زاکر نائی بہت بڑا آلے میں جمع خفیر ہوتا ہے وہ سیتا سے بات کرتا ہے تورب سے بات کرتا ہے انجیل سے بات کرتا ہے لیکن وہ علم رحمانی نہیں شیطانی ہے اس لیے تم رائے ڈاکٹر اسران یا فخر الدین رانجی جلال الدین سیوتی ان سے برا کوئی عربی دان ہے میری بات کی تذدیق کروانے اراد کے اندر آپ کی جو درست خارجی ہے جو مجھتہدیر کو پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر عربی سرف اور رہب جو ہے وہ فخر الدین رازی کی پڑھائی جاتی ہے جو دشمن اہلے بیٹھ ہیں مولا فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کون کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں حکمت مومن کا ہی دنشدہ مال ہے کسی منافع سے بھی ملے لے لو یہاں پر ہونٹی ریٹ چل پڑی شاہجی دیکھا جاتے ہیں پڑھنے والے کا حریہ کیا ہے یام سبندہ آکے پڑھے یہ کہاں سے وہ حاضر سے پڑھ کے نہیں آیا یہ دیکھے کہنے والا کیا کہہ رہے ہیں مقصد کیا ہے یہ دیکھو کہنے والا کیا کہہ رہے ہیں یہ مت دیکھو کون کہہ رہے ہیں اور بہت سے لوگ امپریشن جمعنے کے لیے اپنی علمی قابلیت جمعنے کے لیے دقیق الفاظ بولیں گے جسے انگریزی میں وربوسٹی کہتے ہیں علمی قابلیت آپ کے سامنے میں یہ دقیق الفاظ بولوں آپ کو سمجھ ہی نہ ہے میں آپ کے سامنے بابِ تفیل بابِ انفار مرکبِ جار مرکبِ اشاری بابِ تفیل حروم مشبابِ الفیر محمود کے قائدے الغان کے قائدے یہ ساری علمی پھڑو آپ نے کہاں ماشاءاللہ بڑے عالم تھے ماشاءاللہ کچھ سمجھ میں آپ کے نہاں امپریشن جمعنے کے لیے کر دکتا ہوں لیکن جو معرفت مشکل میں سمجھائی ہوں کیا سمجھ انسان اپنی اکل اور فہم کے مطابق اگلے کو بھی ویسا علم دے چطورہ وہ سمجھتا ہے یہ میں پڑھ کے چلا جو ہم نام لگائیں گے قبلہ حضور کر رہے ہیں کیا بات ہے جی محمود کے قائدے بتا جیا عربی سرنہ پڑھ گیا میں چاہتا ہوں اب ولایت اس مقام پر سمجھے جس مقام پر محلہ نے سمجھ جائی ہے مشکل الفاظ دقیق الفاظ عربی کی سارونا پچکی دیں میں پڑھ سکتا ہوں کہیں تو میں وہ بھی شروع کر سکتا ہوں سارے قیامر کے رول آگ پڑھا جاؤں گا یہ خدا کی قسم مقصد یہ نہیں ہے مقصد تو چھوار ہے مقصد کیا ہے آئمین مجھے شروع کرنے لگا ہوں قرآن کی آیت ہے سورہ انقبوت میں مَسَلُ الَّذِي نَتَّخَاضُ مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاءِ کَمَاسَلِ الْاَنْقَبُوتِ جس نے اللہ کے علاوہ اور اولیاء ولی بنا لیے اس کی مسال ایسے ایک ایسے مکڑی کی اللہ کے علاوہ جس نے ولی بنائے کیوں مکڑی کی مسال دی کیونکہ سب سے تمزور گھر مکڑی کا ایک دھونگ مارو تو آپ نے جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی ولایق مالی اس کی مسال مکڑی کی ہے پھر ارشاد ہو رہے ہیں وَمَقَانَ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيَاءِ اور تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے ادھر کہہ رہے ہیں جس نے اللہ کے علاوہ اور ولی بنائے اس کی مسال مکڑی جیسے جس نے گھر بنایا اور ادھر کہہ رہا ہے کہ صرف تمہارا ولی ہے ہی اللہ باہت یہاں پہ ختم ہو جاتی استدلال مکمل لیکن قرآن کے ایک اور آیت سورہ مالے میں ارشاد ہو رہے ہیں اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَّذِينَ آمُنُ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ صَلَاقَ وَيُتُونَ زَقَادَ وَهُمْ رَاكِيُونَ تمہارا وِن اِنَّمَا قَلْمَاِ حَسَرَ ہے بس اور بس یقیناً تمہارا ولی اللہ اس کا رسول اور وہ صاحب ایمان جو صلاح قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں جب وہ رکوع کی حالت میں ہوں رکوع کی حالت میں زکاة دیتے نہیں ہیں رکوع کی حالت میں زکاة دینے والے ہیں یہ ہے مزارے کا سیغا اس میں فائل ہے کسی حرکت کرنے والے کی بات ہو رہی ہے رکوع ہے مقام قیام اور سجدے کے درمیان یہ ہے راکِ اون رکوع کی حالت میں زکاة دینے والے یعنی قیام کی صورت میں خدا ہے سجدے کے صورت میں بندہ ہے یہ درمیانی ایسے لوگ ہیں جو خالق سے لیتے ہیں مخلوق کو اتا کرتے ہیں یہ وہ امتِ وزتا ہے یہ وہ وسیلہ ہے کہ خدا تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تو آپ کیا انشاءت ہو رہے ہیں یہ ویسے زمین بات آگئی کہ وہاں کہہ رہا ہے کہ تمہارا ولی صرف ہے ہی اللہ اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تمہارے ولی اللہ بھی ہے رسول بھی ہے اور وہ مومن جو رکوع کی حال میں زکاة دینے والے ہیں اب یا تو انسان مان جائے کہ قرآن میں خدا خاصتہ تعداد ہے پھر امان سے دین سے مذہب سے بریوں کے فارغ ہو جائے اور کہہ دیں کہ ہے ہی قرآن دیکھیں میں گلہ تابندہ جب میں قیاس کر کے دوں ہمارے مذہب میں قیاس حرام ہے ہمارے مذہب میں اشتحاد حرام ہے کیا کیا تھا شیطان نے اس نے آدم کو دیکھا ہمارے خدا کو نہیں دیکھا سرکار میں کہاں سے جملے دیکھیا ہوں اس نے آدم کو دیکھا ہمارے خدا کو نہیں دیکھا جبکہ ملائکہ نے ہمارے خدا کو دیکھا آدم کو نہیں دیکھا اسی کا نام اعتاد اب میں آپ کے سامنے پڑھ قرآن رہا ہوں اور آپ دی پرشانیہ کیسے دور کروں کہ ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ولی صرف میں ہوں اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ایک جگہ ولایت میں اپنے رسول کو بھی اپنے ولی کو بھی شمار کر رہا ہے کاش دنیا سمجھ سکے پہلی خدا کرتا ہوں جس کو اللہ کی میں سمجھ آگئی اس کو توحیر سمجھ آگئی اللہ کی میں کا نام محمد و علی محمد ہے بھائی آپ زیارتیں پڑھتے ہیں زیارت کے جملے نہیں ہے مولا مشکل کشاہ کے میرا سلام وہ اس ذات پر جو اللہ کی سبیل ہے جو اس سے مڑا وہ گمراہ ہو گیا اے میرے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی میرے طالب ہیں اور میں آپ کے علاوہ کسی کو ولی نہیں مانتا آپ کے علاوہ کسی کو ولی نہیں مانتا اور آپ وہ ذات ہیں جس کی ولایت کے ساتھ عمال قبول ہوتے ہیں اب روزہ و حج و زکاة و ولایت کے بغیر یہ موہ میں مار دی دیں گی کیونکہ علی باکچر روح دین ہے علی شہچر روح دین ہے اگر ولایت کو نکال دیا گیا تو عبادت صرف حرکات و سکنات ہے عبادت ریاکاری میں بدل جائے گی کیونکہ اللہ کی میں کا نام ولایت ہے اس لیے کہا کہ یہ جیسے میں ولی ویسے یہ ولی ہے ان کی ولایت میری ولایت ہے یہ جو ولی اللہ ہے جو اللہ کا ولی ہے یہ روح اللہ بھی ہے یہ بجل اللہ بھی ہے یہ عین اللہ بھی ہے یہ جمع اللہ بھی ہے یہ قدرت اللہ بھی ہے یہ باب اللہ بھی ہے یہ تابت اللہ بھی ہے یہ بیعت اللہ بھی ہے یہ قدرت اللہ بھی ہے اللہ کی تمام کی تمام صرفا کا جامع یہ ولی ہے یہ خدا نہیں ہے لیکن خدا کے وجود کی دلیل ہے خدا کے وجود کی دلیل ہے کیوں قرآن کی آیت قرآن اشارت فرمائے خدا کی قسم میں اگر کبھی آپ غور کریں مولا حسین سرکار کے ایک حدیث ہے مولا فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا کچھ چیزوں پر مجتمع ہے اس کی جو عبارت ہے نا عبارت ایک تو وہ ہے اس کا ایک پہلون عبارت جو ہم ریڈنگ کرتے ہیں قرآن کی اس میں کچھ اشارے ہیں پھر اس قرآن میں لطائف ہیں اور پھر حقائق مولا فرماتے ہیں عبارت صرف عام عوام کے لئے عام لوگ جو مانی پڑھ کے عرص کر لیں اشارے جو ہیں اس کے اندر وہ خاسین کے لئے ہیں لطائف اولیاء کے لئے ہیں اور حقائق انبیاء کے لئے ہیں اور جب ہمارا مومن قرآن پڑھتا ہے تو یہ اسے باتیں کرتا ہے یہ اپنے معنی کھول کھول کے اس نے بیان کرتا ہے اور جب کوئی منافق پڑھتا ہے تو یہ اپنے معنی چھپا لیتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو غور و فکر کریں یہ جو پڑھنا ہوئی آپ کی احادیث میں کتب اربا میں قرآن میں موجود ہے کوئی میں قیاس اجتحاد نہیں کر رہا تو قرآن کے ارشاد فرمارے برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے عربی میں ایک قائدہ ایک چیز ہوتی ہے مزاف ایک ہوتی ہے مزاف کے لئے میں ڈسکرپشن میں ہی جاؤں گا پھر پرشان ہو جائیں گے جیسے مثال کے طور پر کتاب زیدن زیدی کتاب اب زید اس میں مزاف کے لئے ہیں کیونکہ کتاب زید کا تعرف کرواری ہے تو وہ مزاف ہے عربی گرہمر کا اصول ہے بس اس کی ڈیٹیج میں نہیں جاتا کہ اگر ایک عبارت میں ایک آیت میں کئی مزاف مزاف لئے کئی مزاف مزاف لئے آجائے تو جو گرمیان والا ہوتا ہے صفت اس کی ہوتی ہے اس قدرت کا تعلق ذات سے نہیں ہے ہاتھ سے ہے سمان اللہ اس قدرت کا تعلق عربی گرہمر کے اصول سے کسی بلانہ سے پوچھ لیں کہ اس کا تعلق ہاتھ سے ہے اللہ اچھا ہاتھ فرمائے تمارک اللہ بھی یادِ حضور واہو اللہ کلے شاہن قدیر بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے اب یہ ملک ہے علم کدرت تذرر راضی کیت خاندیت اب جو ابھی اطاہ ہوگا اس ہاتھ سے اطاہ ہوگا بابرکت ہے کیا بھائی اس کی صفت بصیر جو ہے اس کا تعلق این اللہ سے ہے اس کی صفت جو سمیح ہے اس کا تعلق ازر اللہ سے ہے اس کا جلال اور جمال اس کا تعلق حج اللہ سے ہے اس کی رازقیت خالقیت اس کا تعلق ازر اللہ سے ہے جاری یہ کرتے ہیں کلاتا اس کا ہے بھائی ایک اور آئیت پڑھ لوں وَدَفَ اللَّهُ الْمُومِنِنَ الْكِتَال کِتَال میں مومنین کے لئے اللہ کافی ہو گیا سورة الہداد کی آیت ہے کتال میں مومنین کے لئے اللہ کافی ہو گیا علماء فرماتے ہیں کہ کتال کا تعلق جسم سے ہے عملی صورت میں ہے کوئی جسم اور جسمانیت کے ساتھ آگے کسی کو قتل کرتا ہے نا اللہ فرمارے کہ اللہ کتال کے لئے کافی ہو گیا مومنین کے لئے خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہوا ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مولا مشکل کو شاہد تلوار مارتے جاتے تھے کفار کو قتل کرتے تھے اللہ کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا اچھا پھرے کار آیا اے نبی کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی بلکہ یہ تو اللہ نے پھینکی بھائی اس عمل کے اندر فیل ایک ہے فیل ایک ہے فائل دو ہیں ایک فائل کو دو دیکھ لیا رسول اللہ کو کسی نہیں دیکھا لیکن اللہ کریں کنکریاں میں نے پھینکی اللہ کی محمد بھولیے گا اللہ کی محمد بھولیے گا بھائی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فیل دو ایک ہے فیل ایک ہے کنکریاں پھینکے قابل کرنے والے دو اللہ کہہ رہا ہے جبکہ آپ نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی ہے ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جناب رسال ابباب مولا علی سے کہا کہ یا علی مجھے کنکریاں کھا کے دو شاد اللہ نے جمال اللہ کو کنکریاں دی اور رسول نے کفار نے پھینکی اللہ کہہ رہا ہے یہ آپ نے نہیں پھینکی یہ میں نے پھینکی اب شاد اللہ کی عمل کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے پھینکی بھائی قدرت ولایت ہم میں سے ہر بچہ بڑا بزرگ ولایت ولایتی ولایت ہے کیا یہ اللہ کی ولایت ہے کہ اللہ کی ولایت اسان الفاظ میں سمجھا کے جا رہا ہے اللہ کے کون اختیار کا نام ولایت ہے علم اختیار تصرف اور میں نے شروع میں کہا کہ یہ روح اللہ بھی یہی ہے والہ اللہ بھی یہی ہے اور اس کا ہر شئے پہ اختیار ہے بور ہورے میں کفتو گھ سمجھ کرتا ہوں اللہ مہ سلی اللہ محمد ایک شخص کو لایا جا تھا زندہ کا بہت سن ہم تیرا جنازہ تیار کرتے ہیں تھا زندہ سناؤ راکی ہے لایا جا اس کو بس جب مولا تقبیر کے لیے ہاتھ اٹھائینا ٹوٹ بیٹھنا ہم تذہیر کریں گے مقاب رہیں گے علی بادشاہ کے پاس اس زندہ کو لائے جو کہ زندہ تھا اور جنازہ بنا کے لائے علی شہر چاہر کا پڑ دوں خجت آمان کی میں نے کہا علی پڑ دیں تین دہا پوچھا جنازہ پڑ دوں مولا علی نے جنازہ پڑ دیا بے نیاز ہوگی علی شہر چاہر چلے یہ جاترہ اٹھ اٹھ وہ ہوتے اٹھے علی شہر چاہر چاہر مڑ کے دکھا کہ قیامت کے روز ہر کو زندہ ہوگا یہ نہیں اٹھے گا ہر کوئی اٹھے گا یہ نہیں اٹھے گا اس کی وجہ بتا ہوں آپ کو روح اللہ کی قرآن کے ایک اور آیت جب میں آدم کا پتلہ درست کر چکا ہوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں چلے جانا سبحان اللہ بھئی خدارہ بیلار ہو کے سنیے گا جب میں اس میں روح پھونکوں آدم قبلہ تھے لیکن جسدے میں روح تھے سجدہ آدم کو نہیں تھا اس روح کو تھا پر جب میں روح پھونکوں تو سجدے میں چلے جانا خدا کی قسم تمہتیر اہل بیعت میں اٹھا کے دیکھا صرف ایک دعویٰ ملا مولا مشکل کو شاہدے کا میں ہوں ہمارے خدا اور اس کی روح میں ہوں ہمارے خدا اس کی روح بلکہ فرمایا میں ہوں امال اروا روحوں کی بھی جڑ بلکہ روحوں کی بھی روح ہوں بلکہ فرمایا میں ہوں نارے ہی نری بلکہ فرمایا میں ہوں یہ اٹھے گا یہ اٹھے گا جو علی شہنشاہ موت کس کو ہے موت نفس کو ہے روح کو نہیں ہے موت نفس کو کلن ذائقہ الموت کلن نفس ان ذائقہ الموت ہر نفس کو موت ہے روح کو موت نہیں ہے مرنے کے بعد روح یا اللی ہیر میں یا سجی میں چلی جاتی ہے علی کہہ رہے ہیں یہ نہیں اٹھے گا جو علی روحوں پر تصرف رکھتا ہو یہی تو یاد اللہ ہے جیتے رو جیتے رو ماشاءاللہ اور دامنے وقت میں گجائش نہیں ہے بس زیادہ زیادہ پانچ دس منٹ میں میں بعد مکمل کر کے مسائب پہ آتا ہوں کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ عمل بھی مندہ نہ کر کے خشور خضور نہ رہے عمل اتنا ہو کہ اس میں بندہ خشور خضور کر چاہے کوئی بھی عبادت ہو جہاں عباسی ہو تھکاوٹے ہو نیند ہو کچھ آنکے بند ہو رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تو اس سے پہلے کہ بندہ گفتو گو خفا کر دے بسیت تھکاوٹے ہیں شرعی حضر ہے میں جانتا تو تھکاوٹے ہو جائے یہ انسان ہے لیکن یہ ذکر جیسا ہے کہ ساری زندگی کرتے رہے ہیں یہ ذکر خطر نہیں ہے ماشاءاللہ بے شک کوئی میری بات سے یہ سمجھ کر نہ چلا جائے کہ میں خدا نہ خستا کوئی شرک کرنا ہوں یاد کر لیں اگر انشاءاللہ موکہ ملہ زندگی نے ساتھ دیا تو پڑھوں گا کہ شرک کیا چیز ہے یہ بھی غلط فہمی ہے شرک ذات میں کبھی نہیں ہوتا ہمیشہ صفت میں ہوتا ہے ہمیشہ صفت میں شرک ہوتا ہے مولا سے کسی سے شخص سے آگے پوچھا کہ مولا فلا بندہ یہ کرتا ہے فلا بندہ یہ کرتا ہے فلا بندہ یہ کرتا ہے مولا مجھے یہ بتا ہے کہ شرک ہے کا خوش کے نا خون لے شرک وہ ہے جب ہمارے کوئی فضائل گھٹائے ہمارے فضائل میں شک کرنے کا نام شرک ہے مولا حسین بادشاہ تشریف فرمائے کچھ لوگ ہے کہا مولا آپ نے وہ اثرار بتائیں جو آپ نے کسی کو نہیں بتائیں کہا اچھا فلاں تو 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 اٹھ کے چلا جا کہا مولا کیوں کہا یہ ہمارے فضائل سننے کے متحمل نہیں ہیں ایک شخص کو چنا بیچے مولا نے پڑھنا شروع کہ اپنے فضائل اس کے ساروں دلڑی کے بعد فیہدوں میں شروع ہو گئے اور جو مولا نے بتائے وہ فراموش کر گیا مولا نے کہا خدا کی قسم شکر ہے یا پھول گیا ورنہ ابھی اس کی موت ہو جاتی ابھی فضائل چھپائے پھر بھی لوگوں نے خدا مانا اگر حقیقی فضائل بتاتے تو جاؤ اور آخری بات آخری بات اور اجازت مولا ایمان جعفر صادق اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد کے پاس ایک شخص آیا کہ مولا مجھے یہ بتائے ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا جادو گھر میں ایک جادو گھر میں یہ خاصیت ہے کہ وہ کسی انسان کو کتہ بنا دے یا چانور بنا دے چھڑے شہنشاہ کا جواب سنیں مولا فرماتے ہیں کہ انسان اس سے آجز ہے اگر کوئی یہ کر سکتا ہے تو وہ خدا کا شریک ہو دے گا اللہ بات ایمان سے سوال کرنے والے سائے نے سوال کیا کہ کیا جادو گھر میں اتنی طاقت ہے کہ اس کا جادو جو ہے کسی پشک کو کتہ بنا دے سلامت رہے آپ کو سلام آپ کے ارفان دے یہ چار میں بنا دے مولا نے کہا ہے انسان آجز ہے اگر وہ یہ کر سکے اگر وہ یہ کر سکے تو وہ خدا کا شریک ہو جائے گا یا جتنی تمید باندی اس کو آسان کر دوں جو یہ کر سکے وہ اللہ کی بلایت میں شریک ہو جائے گا بھائی خدا کی قسم ممبر سنونی میں مولا تشریف فرما ہے ایک خارجی پکواس کرتا ہے ہم مولا کے لئے مولا نے کہا اکسا یا کر کتے خاموش ہو جا وہ کتہ پڑ گیا بابا 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 جالی 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 اور یہ کل بایا کون مولا سے پوچھا کہ ہم کل بایا کون کے مالک نہیں ہم کل بایا کون کے خالق ہیں باکہ باکہ علی نے لبو کو جنبش دیا اور وہ کرتا بن گیا باکہ اللہ سبحان اللہ باکہ اور خدا کی قسم یہ سیندہ سچاگ مولا کے پاس کیا سے ایک شخص آیا کہ مولا آگری باقی ہے باکہ ختم اس کے بات پھر اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشالہ ڈیوٹی دیں گے ایک شخص آیا مولا کے پاس کہ مولا ہم جب آپ کے فضائے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ فضائے جھٹلا دیتے ہیں مولا میں نے اکثر ایسی بھی دیکھیں جو آپ کے ماننے والے ہیں لیکن وہ آپ کی فضائے میں تقصیل کرتے ہیں کمی کرتے ہیں کچھا میری بات سوں ان کی علم کی وجہ سے کمی ہے ان کو کل میرے پاس لے آنا ان کا ایمان کامل کر دیں گے ایسے لجپال ہیں بس طلب ہونی چاہیے چاہت ہونی چاہیے برمات یہ ہے کہ تم ایک قدم بڑھاؤ ہم چار قدم بڑھیں گے طلب ہی نہ ہو چاہت ہی نہ ہو کامو کل لے آو اس سے پہلے تھے مقصد تقصیل کرنے والے ایک راج پہلے ادرہ بیر امام کی بند میں آئے آخری واقعہ میری گفتگو کی استدلال کے لیے کہا میری بات سنو مولا سیدہ سجاد ان سے فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ میں یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ میں یہ قدرت ہے کہ وہ سورتوں کو بدل دے کہا مولا پیشک بلکل وہ قادر مطلق ہے اس میں قدرت ہے کہا اچھا یہ بتا اللہ کے ملی میں یہ قدرت ہے اللہ کے ملی میں یہ قدرت ہے خاموش ہوگے سلمان محمد بھی ہوتے ہیں کیا اللہ لیکن گھبرا گئے امان کم تھا معرفت کم تھی خاموش ہوگے کہا اچھا تمہاری پریشانی ابھی رفع کرتا ہوں مولا باکر کو بلایا مولا باکر کو بلایا کہا اچھا تم یہ یقین کرتے ہو کہ تمہارا مولا علی ابن الحسین باکر بن جائے اور باکر علی ابن حسین بن جائے بھبرا گئے بچ سورتوں کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے خاموش ہو گئے بس مولا نے لبوں کو چمچ دی کچھ دیر بعد دیکھا کہ سید سجاد مولا باکر بن گئے مولا باکر سید سجاد بن گئے خدا کی قسم سید سجاد کے عفاظ ہیں اللہ کے کام سے تاجب نہ کرو بھئی کیا انہوں نے منصوب کرے کہ اللہ کے کام سے تاجب نہ کرو بھئی آپ نے حدیث نہیں سنی کہ اللہ اور ہمارے درمیان حلاج وہ ہیں کہ کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے ہم وہ ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ وہ اور ہم ہم ہیں بھئی یہ اللہ نہیں بنتے نہ اللہ یہ بن جاتا ہے بات ہو اور یہ اختیار کی تصرف کی بخ مولا نے کہا کہ اللہ کے کام سے تاجب نہ کرو اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد مولا نے پھر کچھ کلمات پڑے مولا اپنی اصلی حالت میں آگے مولا باکر اصلی حالت میں آگے پس یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ سجدہ میں چلے گئے بھئی روح کا سجدہ ہے میں نے بھی قرآن سے سورہ سوال کی آیت دلیر دیئے کہ اللہ کی روح کا نام علی عمر بن طالب ہے بھئی کامہ بھی جزدے بے روح ہیں ان کے وسیلے سے سجدے ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو مولا کبھی حضور کامہ میں نہ ہوتا اور قیامت کے روز اللہ کہے جب پھنڈی سے حجاب اٹھایا جائے گا سارے سجدے میں چلے جائیں گے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ پھنڈی حجاب کیا ہے کہ جب ہمارا نور ہوگا تو وہ مومن جن کا دل ہماری مارپت لراریہ سے سرفراز ہوگا وہ سجدے میں چلے جائیں گے اور جو ہمارا پست رکھتے ہوگے وہ کی کمرے سخت ہو جائیں گی یاری 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 مدر حق ہے مدر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ شعبہ عباد رہی ہیں زندگی حصیت کے ساتھ مولا آپ کو سوائے غن حسین اور کوئی غنہ دار کریں ہمارے ہاں سرائی کی بلٹ جیسے میرا مزدان سے تعلق ہے ہم کوشش یہ کرتے ہیں جب مسائل پڑھیں پدھر کے ساتھ پڑھیں کوشش یہی ہوتی ہے لیکن میں آپ کو ایک طالب انمانہ حیثیت سے ایک بات بتاتا جاؤں وہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں ہمارا جو مومن ہے وہ فضائل سن کے رہتا ہے مسائل یاد کر کے رہتا ہے کسی خطیب ذاکر کی ضرورت آپ کو نہیں رلوان ہوگی خدا کی قسم یہ وہ ذکر خفی ہے یہ وہ غم ہے اگر بستر پہ بھی ہو ہائے حسین پیاس ہو ہائے مولا حسین تیری پیاس کے صدقے آج مجھے اس سینٹ پاک کا اس بیبی کا ذکر کرنا ہے جس کا سنہ مبارک چار سال ہے لیکن امت نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیا میری حمد طاقت سکت نہیں ہوتی کہ میں اس معصومہ کے مسائل پڑھ سکوں اکپا بن افان مولا کا غلام جب مدینے سے چلا نا مولا کے ساتھ تو کہا مولا ایک درخواست کرنی ہے کہا اکپا بتا کہا مولا مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھا کریں کیوں اکپا اس لیے کہ مولا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو مولا مجھے ایسا رہتا کہ رسے اللہ قرآن پر آپ لسان اللہ مولا مجھے اپنے ساتھ رکھیں مستفر میں مولا مسکرائے کافان تو عارف ہے تو یہ ایک بات بتاؤں خدا کی قسم لسان اللہ کے جملے سنیے گا مولا فرما رہے ہیں کہ تو میرا قرآن سن کے میرا لہن سن کے اتنا مترسر ہوا لیکن میرے گھر میں میری چال سال کی سخینا جب قرآن پڑھتی ہے نا تو ہم سب اس کو سنتے ہیں ششدہ رہے گیا مولا وہ کیوں کہا اس لیے جب وہ قرآن پڑھتی ہے ایسے لگتے ہیں میری مازارہ قرآن پڑھتی ہے میری مازارہ قرآن پڑھتی ہے خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہوا ہے مولا امام حسین سرکار قبر رسول پر جا کر مناجات پڑھتے تھے نماز شب میں نماز شب میں دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکتی ہو اور میں اس کے بغیر نہ رہ سکتا ہوں یا اللہ اس کو مجھ سے ایسے ہی پیار ہو جیسے میری مازارہ کو نانا سے تھا اور مجھے اس سے ایسے پیار ہو جیسے نانا کو مازارہ سے تھا خدا کی قسم یہ مناجات پڑھتے اور یہی مناجات جب مولا امام حسین خیموں سے جا رہے تھے تو مولا نے کہا سکینہ تو میری دعاوں کا سمر ہے بس سکینہ کہتے ہیں اسے ہیں باپ کو سکون ادا کرنے والی سینہ باپ پر سونے والی جو سکون ادا کرے اسے معصومہ سکینہ صلوات اللہ علیہ کہتے ہیں خدا کی قسم کس کس موقع پہ یہ بتاتا جن کو کتنا پیار تھا حسین کو بیوی سے کتنا پیار تھا اور اس پیار کا امتحان شمر لئی نے بھی لیا کربلا سے پوپا پوپا سے شام یہ دنے ظلم کرتا تھا اور ظلم کرنے کے بعد یہ سر حسین کو دیتا تھا تھا کاتل لیکن شکین تھا کہ حسین زندہ ہے اور اس نے ظلم کرتا تھا ایک وقت وہ آیا کہ حسین باچھا کا سارے مبارک نیزے کے حلی پر کھڑا ہو گیا چلنا سکا گریہ شروع کیا سارے حسین نے رونا شروع کیا مولا حسین نے شمر لائن کا چلتے کیوں نہیں بس جس نے وہ نیزہ پھایا ہوا تھا اس نے کہا سر حسین اترا پھاری ہو گیا میں چلا نہیں سکتا میں چالے نہیں سکتا اس لائن شمر نے تازیانے مارنے شروع کیا سیدہ سجاد کو رو کے کہتا ہے میرا بابا کیسے چلے اور لائنوں میری چھوٹی مصومہ سہرہ کے اندر گر گئی ہے میری سکینہ سہرہ میں رہ گئی ہے بس میرے مولا سیدہ سجاد نے اور بی بی زینب علیہ سینڈ نے تلاش کرنا شروع کیا بی بی سکینہ سبا تو لالے حقو تلاش شروع ہی تو دیکھا ایک ڈکاہ پہنچ بی بی تشریف فرمائے اور کیلئے ہم ماتم کر رہی ہیں کہہ رہی ہے علیہ سینڈ آجتہ بولنا میری بچی ابھی سوئی ہے بس بی بی نے کہا مازارہ آپ پہ سلام ہو مازارہ آپ پہ سلام ہو ظلم سہتی رہے ظلم سہتی رہی میری بی بی معصومہ میں کیا ظلم کی داستان بتاؤں خدا کی قسم یہ وہ بی بی ہے جو تاریخ نے جنہوں نے لکھا لکھ دیا جو نہ لکھ سکے نہ لکھ سکے پتہ نہیں کب اس سینڈ باغ نے پانی پیا اور کب یہ سینڈ باغ سوئی کون نہیں بتا سکتا کب میری معصومہ سوئی اور کب پانی پیا علیہ دارہ نے مظلوم کربلا خدا کی قسم آخری جملے آخری جملے آپ سلے پرسا دے دیں آیا آپ ختم ہو رہے ہیں اگلی دفعہ پتری زندگی کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے شہید لئی نے دربار میں امتحان لیا کہا میں نے سنا ہے تیرے بابا کو تُس سے بڑی محبت تھی میں تب مانوں تُو جب بابا کو بلا اور بابا تیرے پاس آجائے بس ابھی یہ کہنا تھا کہ دامن کھلایا چھوٹے ہاتھ بلند کیے کہ بابا میری حزت رکھ لے دا دشمن بہت بڑا لئی نے بابا میرے پاس آ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی قدرہ سے حسین پاچا کا سر بی بی کے دامن میں آیا بس یہ کہنا تھا کہ بابا اس لئی نے کجھے بڑے تمہجے مارے اس نے میرے گوش بارے چھلے بابا میں پابندے رسل ہوں بابا میرا گلہ گریا کر تیرے میری سید سیدہ السلام اللہ علیہ رو تیرے میری بی بی پا بس حسین نے چنبٹ دی گموں کی کہ تھوڑا وقت ہے میری بی بی سید تیرے مصیبت ہوں کہ دن خطا زندان شام میں میں مستوران سے گزارش کروں گا خدا رہا مسائب سنے خدا رہا مسائب سنے گریہ شروع کیا روتی رہی میری بی بی سید کبھی سیدہ سجاد کی آنگوش میں میں بابا کے پاس کب جاؤں گا میرے بابا مجھے کب لینے آئے گے روتی تھی اتنا روتی تھی میری سید پاک خدا کی قسم کبھی سیدہ سجاد خاموش کرا لیتے میری معصومہ سین اللہ کی رضاوت پر راضی ہو خاموش کراتے رہے کبھی بی بی آلیہ سین پا خاموش کراتے نہیں بس ایک وقت وہ آیا میرے دوستو میرے عزدہ داروں مولا کے ایک وقت وہ آیا کہ مولا حسین بچھا جب خواب میں آئے مولا حسین نے کہا تیری حصیبت ہو کے پھر ختم بس ایک وقت دعا کہ بی بی نے گریہ شروع کیا اتنا ماتن کیا میری بی بی معصومہ نے اتنا ماتن کیا کہ دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا اتنا روئی اتنا روئی نہ شام غریبہ میں روئی نہ شمر کے تماشوں میں رہی نہ کوف اور شام کے مازاروں میں رہی اتنا روئی پوچھنے والوں نے پوچھا مولا نے پوچھا کیا ہو رہا کہ بابا بس آگیا مجھے لینے میں بابا کے پاس جہا رہی ہوں یہ کہنا تھا کہ آخری وقت میں بھوپی نے مولا بی بی سین نے آگیا بی بی آلیا نے کہا سکینہ میری بچی بس آنکھیں نہ کھلی اس کے بعد آنکھ نہ کھلی خاموش ہو گئی بی بی آلیا نے سید سجاد کو کہا سجاد تیرے راستے پر زنجیروں پر پانے ڈالے والی پردہ پرما گئی ہے سید سجاد نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا بی بی کو کہا انہا لیلہ وانہا لیلہ رضیان رضیان بے قضائی و تسلیمان نے امری آخری جملے اب میرے میں بھی سکت نہیں رہی پڑھنے کی آخری جملے خدا کی قسم مولا پاکر سے پوچھا گیا مولا پاکر چودہ سو سال مولا پاکر سے پوچھا گیا مولا کیا آپ کی پھپی کو رضیوں کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ افر کیا کہا کہا مولا رضیان اتارنے کی اجازت نہیں تھی کہا نہیں اجازت تھی لیکن خدا کی قسم کربلا سے کوپا کوپا سے شام شام سے بزار خدا کی قسم پانی تھا بھوک اتنی تھی کہ رسیاں زنجیریں میری معصومہ کے ہاتھوں میں پیوست ہو گئی تھی ان کو نکالنا مشکل تھا اتنا مشکل تھا کہ میرے بابا نے معصومہ کو قبر میں بند کر دیا آخری جملے مسیح کے سنلو جب قبر کا تعویز بند کر دیا سیدہ سچاد نے موہ کو پیٹا شروع کیا موہ پہ تماشے بارے مولا پاکر آئے کہ مولا اتنا تو کبھی نہیں روئے مولانا شام غریبہ پہ روئے کہا میں کیا کروں میری معصومہ نے مجھ سے ایک گزائش کی ایک سوال کیا جب میں تعویز قبر بند کر رہا تھا سیدہ کے لبوں کو چھنبش آئے کہا سجاد ان سے پوس کوئی ایسا تو نہیں ہے شام کے اندر کہ جب کوئی مرتا ہو تو اس کو شمت تماشے مارتا ہو اس کے گوشواریں چھیتا ہو میں نے اپنے بابا کو قبر میں پرسا دےنا ہے ان سے کہو میں نے آپ سے بابا کو پرسا دےنا ہے شمت مجھے تماشے نا مارے یہ مجھے اتنے ظلم کرتا ہے کبھی کوفار شاہ کے بازار میں انہا للاہ جاؤ سیر